ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے شباز گل کے بھائی کی بازیابی کے کیس پر سمات چار جولائے تک ملتوی کر دی گئی ہے مغوی کی ادم بازی کی ادم بازیابی پر لاہور ہائی کورٹ کا سخت اظہار برہمی سامنے آیا ہے عدالت کی جانب سے ریمارک دیئے گئے ہیں کیسے آدمی کو آئی جی لگا دیا یہاں آ کر کہانیاں سناتا رہتا ہے آئی جی پنجاب کی تائیناتی کیسے اور کون کرتا ہے جسٹس امجد رفیق کی جانب سے استفسار کیا گیا ساتھ ہی عدالت نے سیلولر کمپنیز کے نمائندے کو بھی طلب کر لیا ہے عبد الرحمان ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ان سے بات کریں گے بتائی گا مزید کیا کچھ ہوا ہے آج کا روائی میں عجیب بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے شباز گل کے بھائی کی بازیابی کی ترخواست و سمات چارج رائے تک ملتوی کر دی ہے جبکہ عدالت نے مغوی کی ادم بازیاتی پر عدالت نے سخت اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیسے آدمی کو آئی جی لگا دیا ہے جو عدالت میں آگر کہانیاں سناتا ہے عدالت نے کہا کہ آگاہ کیا جائے کہ آئی جی پنجاب کی تائیناتی کیسے اور کون کرتا ہے عدالت نے سیلولر کمپنیوں کے نمائندے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا ہے جبکہ عدالت نے کہا ہے کہ اگر پولیس مغوی کو برامن نہیں کر رہی تو بتایا جائے عمل درامت کا حکم کسے دیں حکومت کی جانب سے جب دری کمیشتیوں پر کیا پولیسی بنائی گی ہے کوئی کمیشن یا میکنزم بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے اس حوالے سے ایڈوکٹ جنرل پنجاب عدالت کی محاملت کریں عدالت نے مغوی کی بازیابی کے لیے ایک اور موقع دیتے ہوئے کیس کی سمات ہے چار جلائی تک لیے ملتوی کر دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے